مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزف بہت عجیب انداز ہے صورت کے شروع ہونے کا اے لوگو اتقو ربکم اپنے رب سے ڈرو اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَاتِ شَيْءُ نَوْزِيمِ اے اللہ ہم کیوں ڈریں؟ کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ جو ہم ڈریں تیرے عذاب سے اللہ کہتے ہیں اس دنیا سے تم دھوکے میں نہ ہو اس کی رنگرلیوں سے قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگی سب کچھ تباہ و برباد کر دے گا اللہ اس دنیا کی رنگینیوں کو اس لئے آخرت کی طرف توجہ دو اور اس قیامت کی پہلے سے تیاری کرو اللہ سے ڈرو کا مطلب اللہ کے عذاب سے ڈرو یعنی برائیوں سے بچو تاکہ اس عذاب سے تم بچ سکو پھر آگے اللہ قیامت کی ہولناکیاں ذکر کرتے ہیں میں اکثر ایک بات کہتا ہوں قرآن اصول اور ذابطے بیان کرتا ہے مثالوں سے یہ قرآن کی عادت ہے کیونکہ مثال سے انسان کو بات بہت جلدی سمجھ میں آتی ہے تو قرآن ایک اصول اور ذابطہ بیان کر رہے کہ قیامت کا زلزلہ اتنا ہولناک ہوگا کہ انسان کو ہر چیز سے غافل کر دے گا ہر چیز سے غافل تو اس غفلت کی اللہ نے مثال دی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت سمجھی جاتی ہے کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے کرتی ہے جب وہ اس کو شفقت سے گود میں اٹھاتی ہے بچہ فیٹ کر رہا ہوتا ہے تو ماں کی آنکھوں کا تارہ ہوتا ہے ویسے بھی ماں اپنے بچے کو کبھی نہیں بھولتی کچھ بھی ہو جائے وہ بچہ جو دودھ پیتا بچہ ہو اس کو کبھی نہیں بھولتی ان کی مثالیں دی جاتی ہیں محبت کی کہ ایسا ہی غم کیوں نہ ہو ماں کبھی اپنے بچے کو گود سے پھیکتی نہیں ہے لیکن اللہ کہتے ہیں وہ دودھ پیتا بچہ جو ماں کی گود میں ہوگا اس قیامت کی ہولناکیوں سے ماں پر ایسا خوف ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی چاہے وہ انسانوں میں ہو جانوروں میں ہو وہ غافل ہو جائے گی عم ماں ارزات اس بچے سے جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے اور جو حمل والی عورت ہوگی وہ اس زلزلے کے خوف سے حمل کو ضائع کر دے گی گرا دے گی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب عورت پہ بہت زیادہ کوئی خوف آ جاتا ہے تو حمل ضائع ہو جاتا ہے اور اے مخاطب تو لوگوں کو دیکھے گا نشے میں مدھوش دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا جو وہ نشے میں ہوتا ہے لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا اتنا سخت عذاب ہوگا کہ لوگوں کے ہوش اڑا دے گا کون سی چیز ہے جو ہمارے دل میں اللہ کا ڈرنی پیدا ہونے دیتی یہی ہے کہ ہمیں آخرت کا خوف نہیں ہے ہم قیامت کی ہولناکیوں کو مانتے نہیں ہیں بار بار ایک ہی چیز کو ہم لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ بھائی ہم جب مر کے ختم ہو گئے اور مٹی ہو گئے تو کون سا دوبارہ اس کائنات میں ایسا دھماکہ ہوگا کہ ہم سب ایک دھماکے کے ساتھ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اس لئے اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ جب یہ میری جب یہ آیات آتی ہیں تو مشرقین میں اور کافروں میں ملحدوں میں ایتھیس لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو بغیر دلیل کے الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں یعنی ان کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے کوئی ان کے پاس ان کے دعوے کے برحق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ ان کے دعوے کے غلط ہونے کی دلیل ہے اس کے باوجود وہ دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ کیا جھگڑا کرتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں مَنِ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں یعنی اللہ کے بارے میں مطلب کیا اللہ کی باتوں کے بارے میں اللہ جو کچھ کہہ رہا اس کو مانتے نہیں ہیں بغیر علمین بغیر دلیل کے یعنی یہ کوئی دلیل تو نہیں ہوئی نا کہ جب مٹی ہو جائیں گے تو کون زندہ کرے گا یہ کوئی دلیل تو نہ ہوئی نا وَيَتَّبِعُوا اور وہ اتباع کر رہے ہوتے ہیں کل شیطان ہر شیطان مرید مردود شیطان سرکش شیطان جو ویسے ہی خدا کا باغی ہے یہ شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور یہ اسی شیطان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں خواہشات کے غلام بن کے اللہ کہتے ہیں کتبہ علیہی دیکھو شیطان کو فالو مت کرو شیطان کے بارے میں یہ بات لکھ دی گئی ہے اَنَّهُ مَنْ تَوَلَّهُ جو شیطان کو دوست بنائے گا فَأَنَّهُ يُغِلُّهُ شیطان نے اس کو غلط ٹریک پر ہی چلانا ہے وَيَهْدِيهِ إِلَى عَدَابِ السَّعِيرِ اور شیطان بالآخر اس کو جہنم کا اندھن بنا دے گا تو اپنا فیوچر اپنا مستقبل کیوں شیطان کی باتوں میں آکے تباہ کر رہے ہو پھر آگے اللہ سے ہم پوچھتے ہیں اللہ پھر تو بتا دے تو یہ تو کہہ رہا ہے کہ جو آخرت کا منکر ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو تیرے دعوے کی تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تُو دوبارہ زندہ کرے گا اور قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی اور اس میں مردے زندہ ہوں گے تو تیرے پاس کیا دلیل ہے اپنے دعوے کے برحق ہونے کی آگے اللہ نے دلائل دیے یا یوہناس اے لوگو اِن کن تم فی رعیبی من الباث اگر تم دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں شک میں ہو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن تُرَاب تو دیکھو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے انسان کی ابتدہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں ہم یا تو گوش کھائیں گے یا سبزی کھائیں گے تو یہ سب چیزیں مٹی سے بنتی ہیں آپ زمین میں دیکھیں نہ گھاس کا تنکا ہے نہ خربوزہ ہے نہ تربوزہ ہے نہ گندوم ہے ایک بیج ہوتا ہے اور گوبر مٹی پانی کے ملاب سے وہ ہزاروں عام پیدا ہو جاتے ہیں ہزاروں گندوم پیدا ہو جاتے ہیں گھاس پیدا ہوتی ہے اس کو جانور کھاتے ہیں اسی گھاس سے گوبر پیدا ہوتا ہے اسی گوبر سے پھر زمین کی خوراک بنتی ہے اور اسی گھاس سے دودھ پیدا ہوتا ہے اسی گھاس سے گوش پیدا ہوتا ہے تو یہ مٹی ہے جس کو میں مختلف پروسس سے گزار رہا ہوں تو اللہ کہتے ہیں تم یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے ہم نے پہلی مرتبہ یعنی تمہارے پروسس کی جو ابتدا ہے وہ مٹی سے ہوتی ہے پھر اس کے بعد نطفے سے ہوتی ہے یعنی اسی مٹی کو جب مرد کھاتا ہے اور عورت کھاتی ہے یعنی جو مختلف شکلوں میں اللہ اس کو پھلوں میں بنا کے پھر اس سے سپم بنتے ہیں جس کو اللہ نطفہ کہہ رہا ہے تو اسی مٹی سے پھر ہم تمہیں نطفے سے بناتے ہیں ثم من علاقہ پھر ہم تمہیں جمع ہوئے خون سے بناتے ہیں بلڈ آ جاتا ہے نا جب ماں کے پیٹ میں جاتے ہیں جیسے آپ نے انڈے میں دیکھا ہوگا جو فٹائل انڈا ہوتا ہے رکھے رکھے اس میں بلڈ آنا شروع جاتا ہے بچہ بننے کا جب پہلا پروسس ہے نا تو بلڈ بنتا ہے اس میں ثم من علاقہ تو ہم پھر کیا کرتے ہیں گوش کے یعنی جو جمع ہوا خون ہے نا لٹکا ہوا علاقہ میں تعلیق کا مانا پائے جاتا ہے بچہ جو ہے نا ماں کے رحم میں ایسے جیسے درخ کی جڑیں ہوتی ہیں نا اور زمین سے درخ پیوست ہوتا ہے تو ایسے ہی بچہ ماں کے پیٹ میں اس کی جڑیں گھسیوی ہوتی لٹکا ہوا ہوتا ہے وہ تو اس لئے قرآن نے اس کے لئے علاقہ کا لفظ استعمال کیا جمع ہوا خون تو لٹکا ہوا ہوتا ہے ثم من مزغا اس کے بعد ہم تمہیں بناتے ہیں گوش کے ٹکڑے سے دیکھیں یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ قرآن ہر لفظ کے لئے ثم کا لفظ استعمال کر رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا قرآن یہ کہتا کہے لوگو ہم تمہیں بناتے ہیں مٹی سے اور نطفے سے اور پھر اس نطفے کو ہم علاقہ میں اور علاقہ کو مزغہ میں تبدیل کر دیتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا نا لیکن قرآن کیا کہہ رہے ہیں ہم تمہیں مٹی سے بناتے ہیں ہم تمہیں جمع ہوئے خون سے بناتے ہیں ہم تمہیں بوٹی سے بناتے ہیں یعنی ایک ایک پروسس کو اللہ الگ الگ بیان کر رہا ہے کہ ان میں کوئی بھی چیز انسان کے مشابہ نہیں ہے یعنی اگر تمہیں یہ شک ہے نا کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا تو اللہ کہہ رہے ہیں مٹی کو دیکھو اپنے آپ کو دیکھو ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا پھر منی کے قطرے کو دیکھو اپنے آپ کو دیکھو ہم نے تمہیں اس سے بنایا پھر جمع ہوئے خون کو دیکھو اپنے آپ کو دیکھو ہم نے تمہیں اس سے بنایا پھر تم گوش کے ٹکڑے کو دیکھو جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اپنے آپ کو دیکھو تو ہم نے اس گوش کے ٹکڑے سے بنایا یہ ساری مہیر الاقول کام ہیں یہ سارے کے سارے عجیب کام ہیں لیکن یہ سب خدا کر رہے ہیں تو وہ مٹی سے دوبارہ انسان کیوں نہیں بنا سکتا اور پھر ثمہ کا لفظ قرآن استعمال کر رہا ہے ثمہ کہتے ہیں پھر ثمہ آتا ہے کوئی کام کچھ دیر کے بعد ہوا ہونا اس کے لیے ثمہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں جا انی زیدن ثمہ عمرن میرے پاس زید آیا پھر اس کے بعد عمر آیا یعنی سوڑا ٹائم کے بعد آیا لیکن یہاں قرآن کا مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ ان دونوں چیزوں میں ٹائم لگ رہا ہے بلکہ بعض دفعہ جب کسی چیز کو احتمام سے بیان کیا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ثمہ کا لفظ آتا ہے جیسے میں کہتا ہوں جا انی زیدن میرے پاس زید آیا اب آپ کے ذہن میں ہوگا زید ہی آیا ہوگا لیکن آپ کہتے ہیں ٹھہرو میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں ثمہ امرن پھر عمر بھی آیا تو اس عمر کو آپ بڑے احتمام سے بیان کر رہے ہیں زید کے ساتھ ملا نہیں رہے جا انی زیدن وامن زید اور عمر دونوں آگئے آپ اس کو الگ سے پروٹوکول دے رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ثمہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی گویا وہ آیا تو فوراں ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو الگ سے بیان کروں گا الگ سے تھوڑا ٹائم لگا کے بیان کروں گا تو اہمیت دینے کے لیے بھی ثمہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہاں قرآن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بنایا مٹی سے ہونا یہ چاہیے تھا پھر قرآن کہتا ہے اور یعنی واو کا لفظ لاتا پھر ہم نے تمہیں اور ہم نے تمہیں نطفے سے اور علاقہ سے اور مزغہ سے بنایا لیکن ثمہ کا لفظ لاکہ قرآن ہر پروسس کو ایک الگ سے ویلیو دے رہے کہ ہر ہر پروسس جو ہے اور ہر ہر بننے کا عمل ایک الگ ہی خدا کی قدرت کی دلیل ہے یہ تو سائنس نے دیکھ لیا تو مان لیا کہ ایسے بنتا ہے ورنہ اگر نہ دیکھا ہوتا یہ پروسس دنیا کا کوئی سائنس دان نہیں مانتا کہ انسان ایسے بنائے اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جو بولتے ہیں نا کروڑوں اور وہ سال میں جا کے ہم بنے ہیں یہ جھوڑ بولتے ہیں ہم نو مہینے میں ماں کے پیڈ میں بنے ہیں اس کی کوئی لوجک بیان کرو ہمارے سامنے کہ ایک پانی کے قطرے میں ایسے سوفیئر کیسے انسٹال ہو گا ہے کہ نو مہینے میں پورا بچہ بن کے نکل آیا یہ تو کروڑوں سال میں نہیں ہو سکتا یہ تو یہ کہتے ہیں کروڑوں سال میں انسان ایوال ہو کے یہاں تک پہنچائے بھائی میں اور آپ تو نو مہینے میں بن گئے یہاں تک پہنچے ہیں پانی کے قطر یہ مٹی سے خوراک بن رہی ہے خوراک سے منی کا قطرہ بن رہا ہے منی کے قطرے سے جمع ہوئے خون بن رہا ہے جمع ہوئے خون سے بوٹی گوش بن رہا ہے گوش سے پھر انسان بن رہا ہے اور انسان ماں کے پیٹ سے آ رہا ہے اور پھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو رہا ہے یہ تو نو مہینے کے اندر یہ پروسیز ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑی خدا کی قدرت کی دلیل ہے خدا کے وجود کی اور اس بات کی کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے وہ اگر دعوے کر رہے کہ میں پیدا کروں گا تو وہ پیدا کر کے چھوڑے گا وہ ضائع نہیں کرے گا انسان کو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم مم مزغا پھر ہم نے تمہیں پیدا کیا گوشت کے ٹکڑے سے مخلقاتین اس گوشت کے ٹکڑے میں کچھ پورے بن جاتے ہیں اور کچھ ادھورے بنتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ معذور پیدا ہوتا ہے تو معذور کو بھی ہم پیدا کرتے ہیں اور ہم جو معذور نہیں ہوتے ان کو بھی پیدا کرتے ہیں یہ سارے کام ہم کیوں کر رہے ہیں لینو بائی ہی نالکو تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کر دیں اپنی قدرت اپنی طاقت اپنا وجود یعنی اللہ چاہتا تو کرونوں سال میں بھی انسان کو پیدا کر سکتا ہے میں اور آپ ہوتے اور ہم کہتے کہ ہم کرونوں سال پہلے بنے تھے اور اعتقا کرتے کرتے زمانے کے لحاظ سے اپنے آپ کو ایوالف کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچیں اللہ ایسے بھی بنا سکتا تھا ہم کنفیوجن میں پڑ جاتے کہ پتہ نہیں کسی نے بنایا ہے خود سے بنے لیکن اللہ کہتا ہے میں نو مہینے کے اندر یہ پروسس کر کے تمہیں دکھا دیتا ہوں یہ سب کچھ اس لیے لینو بائی ہی نالکو یہ ہم اپنے دعووں کی دلیل دینے کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کسی اور طریقے سے بھی انسان بن سکتا تھا لیکن ہم تمہارے سامنے بنا رہے ہیں دیکھو اس طریقے سے ٹھک ٹھک انسان بنتے چلے جا رہے ہیں کیا عجیب انداز ہے خدا کا اور کیا عجیب قدرت ہے لینو بائی ہی نالکو تاکہ ہم تمہارے سامنے بیان کریں خدا کی قسم دنیا میں کوئی مذہبی کتاب کوئی آسمانی کتاب اتنی وضاحت سے اپنے دعووں کو ایکسپلین نہ کرتی ہے نہ کر سکتی ہے جیسے قرآن کرتا ہے آپ ہندوں کی مذہبی کتابوں کو دیکھو آپ دیگر کتابوں کو دیکھو مذہبی کتابوں کو ہے ہی نہیں کسی کے پاس ایسی رہنمائی لہذا دنیا انسان جو ہے وہ کوئی سائنس کی بھیٹ چڑھ چکا ہے ایسے نظریات سائنس کے جو ثابت نہیں ہیں بس تھیوریز ہیں ہوائی باتیں ہیں کسی نے اپنے آپ کو اس میں پڑھ کے گمراہ کر دیا کسی نے اپنے آپ کو باطل مذہبوں کی پیروی میں جا کے گمراہ کر دیا صرف حق صرف قرآن ہی بیان کرتا ہے قرآن کہتا ہے لِنُبَيِّنَ لَكُمْ تاکہ ہم تمہارے سامنے واضح کر دیں وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَانَ شَاء اور ہم جس کو چاہتے ہیں رحم میں اس کو قرار دے دیتے ہیں اس نطفے کو اِلَاجَ لِمْ مُسَمَّا ایک وقتِ متعین تک جو بچے کی ولادت کا وقت ہے ثُمَّ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے نُخْرِجُكُمْ ہم نکالتے ہیں تم کو طفلن بچہ بنا کے یعنی یہ کتنا جی پروسیس ہے وہ کیا تھا اور نکل کیا رہا ہے بلکل انسان بن کے آنکھیں ناکھ کان دل دماغ جگر بچہ بنا کے نکالتے ہیں ثُمَّ پھر ابھی یہ قدرت ختم نہیں ہوئی ہے لِتَبْلُّهُ أَشُدَّكُمْ تاکہ تم پہنچ جاؤ جوانی کو یعنی ہم تمہیں باقی رکھتے ہیں تاکہ تم پہنچ جاؤ بھرپور جوانی کو تو اپنی جوانی اور بچپن کو دیکھو کیسی پاور آ جاتی ہے تمہارے اندر یعنی ہر ہر پروسیس جو مٹی سے شروع ہوا تھا اس کا ہر سٹیپ عجیب سے عجیبتر ہے پھر کیا ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں دو طرح کے اور لوگ بھی ہوتے ہیں کچھ تو بھرپور جوانی کو پہنچتے ہیں اور اس میں مر جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جوانی سے پہلے ہی مر جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو انتہائی بڑھا پہ تک پہنچاتا ہوں وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّ کچھ ایسے ہیں جو مر جاتے ہیں یعنی جوانی سے پہلے ہی مر جاتے ہیں وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو لوٹایا جاتا ہے اِلَا اَرْضَ لِلْ عُمُر عُمُر کے انتہائی رزیل حصے تک انتہائی خستہ حصے تک لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَادِ عِلْمٍ شَيْعَ تاکہ وہ نہ جانے علم کے بعد بھی کچھ یعنی ایسا بڑھاپا ہوتا ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انسان کچھ نہیں جانتا بچپنے کی طرف لوٹا آتا ہے یہاں لا معاقبت کے لیے یعنی ہم انتہائی بڑھاپے کی طرف اس کو لوٹا دیتے ہیں لِكَيْ لَا جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جس کا انجام یہ ہوتا ہے لَا يَعْلَمَ مِن بَادِ عِلْمٍ شَيْعَ کے علم کے بعد بھی کچھ نہیں پتا چلتا یعنی یہ بھی ہمارے انسانی باڈی پر تصرفات ہیں سائنس تو صرف لوجک تلاش کرتی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے لیکن کرتو اللہ رہا ہے وہ لوجک کا پیدا کرنے والا بھی تو اللہ ہے یعنی انسان ایسے خدا کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہے کہ اللہ کہتے ہیں اتنا پڑا لکھا ہونے کے باوجود جاننے بوجھنے کے باوجود بڑھاپے میں ایسا بچوں کی طرح ہو جاتا ہے کچھ پتہ اس کو یہ نہیں یاد رہتا میں نے کیا کھایا کیا پیا ہم نے تو بوڑوں کو دیکھا ہے نا ان کو قبلے کا ہی نہیں پتا چلتا ستہ رسی اسی سال جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھئی ہے وہ بھول جاتے ہیں کبھی ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کہتے ہیں سب کچھ آنے کے بعد بھی غافل ہو جاتا ہے انسان یہ ہماری قدرت کے تصرفات ہیں وَتَرَ الْأَرْضَ اللہ کہتے ہیں یہ تو تیری تیری ذات میں جو میری قدرت تھی وہ میں نے تجھے دکھائی ہے آجرہ زمین کی طرف چلتے ہیں وَتَرَ الْأَرْضَ اور اے مخاطب تُو زمین کو دیکھتا ہے حامدتن بجھی پڑی وی ہے مردار پڑی وی ہے اگر کوئی سائنسدان کہے نا کسی سائنسدان کو وہاں لے کے جاتا اور پوچھتا کہ بتا اس میں سے خربوز تربوز پیدا ہو سکتے ہیں ساری دنیا کے سارے سائنسدان وہ لاکھوں سال لگے رہتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں سے کچھ نہیں پیدا ہو سکتا ممکن ہی نہیں ہے لیکن سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے بیجوں سے چیزیں پیدا ہوتی ہوئی بیج بنتے ہوئے اس لئے سب نے مان لیا کہ جی اس طرح سے ہو سکتا ہے ورنہ کوئی بھی نہیں مانتا ہے یہ تو اللہ کی خدرت تم نے دیکھ لی ہے اس لئے قرآن کہتا ہے وَطَعَ الْأَرْضَ حَامِدَتًا تو دیکھتا ہے زمین بجھی پڑی وی ہے کوئی پھل پھول بیل بوٹے درختوں کے نکلنے کا کیونکہ آپ کھوت کے دیکھو تو کچھ ہے ہی نہیں اندر تو نکلے گا کہاں سے لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم جب نازل کرتے ہیں اس کے اوپر پانی احتز صرف پانی سے یہ تصرفات آتے ہیں حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے کیا خدرت کی کلاکاریاں اس کے اندر ظاہر ہوتی ہیں حرکت کرتی ہے ورابت اُبھرتی ہے وہ یعنی اُگنا شروع ہوتی ہے اور نتیجہ کیا نکلتا ہے وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَحِیجٍ ہر طرح کے خوشنما اقسام وہ کیسے اُگال دیتی ہے زمین اگرچہ جھاڑیاں بھی اُگاتی ہے لیکن قرآن تو اشارہ کر رہا ہے نا چونکہ ہمیں اٹریکٹیو جو لگتی ہیں وہ تو خوشنما باغات لگتے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے یہ جو خوشنما باغات اُگتے ہیں یہ کیسے اُگال دی ہے زمین نے جو تمہیں دیکھنے میں اتنے بھلے لگ رہے ہیں اگر یہ سب چیزیں اتفاق سے ہوتی ہیں تو جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہوتی ہیں اور فضول چیزیں ہی ہوتی ہیں خوشنما چیزیں نہ ہوتی ہیں آپ ایک یعنی پھول کے رنگت کو دیکھیں نا جا کے اس کی پنکھڑیوں کے کلر کو دیکھیں میں بعض دفعہ دیکھتا ہوں تو کیسا یعنی اس میں آپ کو دھاریاں نظر آتی ہیں اور کیسے ڈیزائننگ نظر آتی ہے پھر اس میں کیسے بہترین خوشبو ہوتی ہے کیا پانی گوبر کے ملاب سے بھائی کیا کیا چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اللہ فرماتے ہیں ذالکہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے مٹی سے انسان بننے کا پروسز بڑھاپے تک اور مردہ زمین میں گھنے باغات کا پیدا ہو جانا ذالکہ یہ سب کچھ یہ ثابت کرنے کے لیے اس سبب سے ہے بھی انہ کا مطلب ہوتا ہے اس سبب سے یعنی اس لیے میں کر رہا ہوں تاکہ پتا چل جائے ان اللہ هو الحق و اللہ برحق ہے برحق کا مطلب میں نے لفظی ترجمہ بتایا ہے ثابت شدہ حقیقت ہے یعنی اس کا وجود بھی ثابت ہے اس کے کمالات بھی ثابت ہیں اس کی باتیں بھی ثابت ہیں جو وہ کہہ رہا ہے وہ کر کے دکھائے گا کہ میں مردوں کو دوبارہ زندہ کروں گا تو یہ سب ثابت شدہ ایک حقیقت ہے اللہ اپنے تمام دعووں اور کمالات کے ساتھ اور اپنے وجود کے ساتھ ثابت ہے اور تمہیں پتا چل جائے وہ تمام سب چیزوں پر قدرت رکھتا ہے جو اس طرح سے بنا سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ قیامت آ کر رہے گی ورنہ ان سب چیزوں کے کرنے کا مجھے حکمت کیا ہے اس میں یعنی اگر میں نے انسان کو اپنی قدرت کے یہ سارے نمونے دکھا رہا ہوتا اور انسان سے کوئی مقصد دینا ہوتا مار کے ختم کرنا ہوتا تو کیا مقصد تھا اپنی قدرت دکھانے کا قدرت دکھانے سے کچھ تو مقصد تھا کہ انسان مجھ پر ایمان لائے اور میری اطاعت کرے تاکہ اطاعت کرنے والوں کو میں اچھا بدلا دوں اور جو اطاعت نہیں کرتے ان کو میں سزا دوں تو یہ سب کچھ میں نے یہ ثابت کرنے کے لیے کیا ہے اور بے شک قیامت آ کر رہے گی جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ سب چونکہ پیچھے عطف ہو رہے ہیں اور یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا ہے یا کہ یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالی یبعث من فی القبور جو قبروں میں پڑے ہوئے مردیں ہیں جن کو تم سمجھتے ہو گے مٹی ہو گے ختم ہو گئے اللہ ان کو زندہ کر کے چھوڑے گا تو یہ ثابت کرنے کے لیے اللہ نے اپنی ساری خدرت کے نمونے دنیا میں رکھے ہیں پھر اللہ دوبارہ شکایت کرتے ہیں انسان سے کہ اب بتا بتا جو میرے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اس کے پاس دلیل ہے یا میرے پاس دلیل ہے اللہ نے اس کلام کا تقرار کیا کہ لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم بغیر کسی علم نالج کے یعنی دلیل نہیں ہے ان کے پاس وَلَا هُدَن اور کوئی گائیڈنس بھی نہیں ہے پیغمبروں کی گائیڈنس ہو کوئی ایسے لوگوں کی گائیڈنس ہو جو خود ہدایت پر ہو وَلَا كِتَابِ مُنِیر اور کوئی ان کے پاس کتاب بھی نہیں ہے یعنی پیغمبروں کی تعلیمات بھی نہیں ہے بھئی تین طریقے سے انسان کے پاس صحیح نالج آتی ہے یا تو خود عقلی دلیل ہو جس کو علم سے تعبیر کیا یا پیغمبر جو اللہ سے سیکھ کے بتاتے ہیں ان سے سنا ہو یا آسمانی کتابوں میں دیکھاؤ تو اللہ کہتے ہیں لوگ ایسے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں نہ ان کے پاس خود عقل سے کوئی دلیل ہے نہ آسمانی کتابوں کی کوئی دلیل نہ پیغمبروں کی تعلیمات کی کوئی دلیل بس اٹکل سے کام لیتے ہیں ثانی عطفیہی اور یہ کرتے کیا ہیں اپنے رخ کو موڑ کے رکھتے ہیں خدای تعلیمات یعنی جب اللہ تعالیٰ کے احکام ان کو بتائے جاتے ہیں تو اپنے پہلو کو ایسے تکبر سے موڑ لیتے ہیں ہوں ایسے کرتے ہیں کہ ہم کیوں سنیں یہ باتیں لِيَوْزِلَّانْ سَبِيلِ اللَّهِ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ لوگوں کو خدا کے راستے سے ہٹائیں سیدھے راستے سے لوگوں کو ہٹائیں اللہ کہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی زلت ہے یہ زلت یا تو جہاد کے ذریعے کہ اللہ مسلمانوں کو غلب عطا کرے گا یا دلائل کے دنیا میں زلیل ہوں گے یا یہ زلت اس معنی میں ہے کہ بعضوں پر دنیا میں بھی عذاب آ جاتا ہے یا یہ زلت اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بالآخر دلائل کی دنیا میں موت کے وقت رسوا کر دیں گے ان کو پتا چل جائے گا کہ ہم غلطی پر تھے یا ان کا جو مقصد ہے سکون اور اتمنان حاصل کرنا خدا کے راستے سے گمراہ کرنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ان کو حاصل نہیں ہوگا خز کہتے ہیں ناکامی اور رسوائی کو وَنُذِقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ دنیا میں تو یہ حال ہے اور قیامت کے دن ہم ان کو چکھائیں گے عذاب الحریق آگ کا جلانے کا عذاب ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكُ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تیرے دونوں ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے تو خدا کا منکر تھا خدای تعلیمات کا منکر تھا تو یہ تیری بدعمالی ہیں جو تُو نے آگے بھیجی ہیں اس کے سبب تجھے عذاب دیا جا رہا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَلَّا مِلِّ الْعَبِيدِ اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا یہ بھی ایک نویت کا ظلم ہے کہ جو ٹھکانہ فرما برداروں کو دیا وہی نافرمانوں کو بھی دے دیا جائے اس کو قرآن نے دوسرے مقام پہ یوں بیان کی تم بتاؤ کیا ہم پریزگار لوگوں کو برے لوگوں جیسا ٹھکانہ دے دیں گے یہ تو کہتے ہیں نا کہ ظلم ہے کہ جو کر کے آئے کچھ قربانیاں دیں مانا اللہ کے دلائل کو مانا اللہ کے رسولوں کتابوں کو مانا اللہ نے ان کو بھی ایسا ہی انجام دے دیا مار کے مٹی کر کے ختم کر دیا اور جو نافرمان تھے ان کو بھی مار کے مٹی کر کے ختم کر دیا تو اس کو بھی ظلم سمجھا جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اللہ ظالم تھوڑی ہے نیک لوگوں کو اللہ جنت دے گا اور برے لوگوں کو اللہ جہنم کا عذاب دے گا جیسے کہ آگے پھر اگلی رکو میں اس کی تفصیل آ رہی ہے تو یہ ہمارا رکو الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم اگرے رکو کی طرف چلتے ہیں اس رکو کا خلاصہ بہت آسان ہے اللہ نے قیامت کی ہلناکیوں سے شروع کیا اور ہمیں تنبی کیے کہ آخرت پر ایمان لے آؤ اور تم خدا کی قدرت کے نمونے صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو مجھے جب میں یہ دیکھتا ہوں نا لوگ آج بھی میرا کسی سے بحث ہوگی وہ ایتھیس وہ جو نظریہ ارتقاء ہے اس کو بڑا پروموٹ کر رہے تھے وہ صاحب تو مجھے قرآن کی آیت یاد آتی ہے فریحو بما اندہم للعلم اللہ کہتے ہیں پچھلی امتوں میں بہت سو کو انہیں ہلاک کیا ان کے پاس جو نالج تھی نا اس پر وہ اتنانے لگے تھے تو آج بھی سائنس نے چونکہ بہت ترقی کر لی ہے تو انسان اپنے آپ کو خدا سے آگے سمجھنا شروع کر دی ہے انسان میں ہر وہ چیز جو خدا کے وجود کی دلیل تھی تو پس قسم اٹھائیوئے کہ میں نے ماننا نہیں ہے خدا کو اور اس کی کوئی نہ کوئی گڑیوی لوجک پیش کرنی ہے کہ یہ سبب سے ہوا ہے یہ خدا نے نہیں کیا یہ کام یہی ہو رہا ہے کہ آپ نے ایسا خدا کو اپنی ڈشنری سے نکالا ہے کہ آپ اسی میں اُلشکے رہ گئے ہیں اسی کائنات کی تحقیق میں حالانکہ یہ تو آپ کے لیے بنی تھی اور تاکہ آپ خدا کو پہچانے خدا کی پہچان کا انصر نکال دیا اور اس کائنات سے لذتیں اور فائدے اٹھانے والا انصر وہ انسان نے لے لیا جس کو ہم عرف میں کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھوتو تو اتنا فائدہ انسان سائنسی ترقی سے اس کائنات سے اٹھا رہا ہے کہ جو مزے کی چیزیں وہ لے لی ہیں اور جو خدا تک پہنچانے والی خدا کی فرما برداری پہ لانے والی اس کو اس نے بالکل اگنور کر دیا